موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین غزو حنین مکمل ہوا اب اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف آپ نکلے اس لیے کی بہت سارے دشمن حنین سے بھاگ کر کے طائف کے علاقے میں پہنچے تھے اور وہاں قلے میں وہ لوگ محصور ہو گئے اور ان لوگوں نے وہاں پلان بنانا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سارا مال ملا ہوا تھا اس کو جعرانہ نامی جگہ میں آپ نے وہ مال جمع کیا ابھی تقسیم نہیں کیا گیا تھا اس کو جمع کیا اور سب سے پہلے طائف جانے کا فیصلہ کیا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس علاقے کی طرف روانہ ہوئے راستے میں مالک بن عوف جو دشمنوں کا سردار تھا قائد تھا اس کا قلعہ نظر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس قلعہ کو گرا دیا گیا اس قلعہ کو ڈھا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو طائف کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا گیا اس کو گھیر لیا گیا چالیس روز تک محاصرہ جاری رہا بعض لوگوں نے بیس بھی کہا بعض لوگوں نے پندرہ کہا اس کا سلسلہ لمبا چلا دونوں طرف سے تین اندازی کے حملے ہوئے ادھر سے دشمن قلعہ کے اندر بیٹھ کر کے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے اور ادھر مسلمان دشمنوں پر حملہ کر رہے تھے اور اس دوران بارہ مسلمانوں کی شہادت بھی ہوئی بارہ مسلمان شہید ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر کی منجنیق لگائی گئی تاکہ اس منجنیق کے ذریعے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے دشمنوں کے قلعہ میں پتھر گرائے جائیں اور ان پر رعب و دب دبا ڈالا جائیں اس سے دیوار کمزور ہو گئی دیوار کمزور ہوئی فائدہ ہوا لیکن نقصان بھی ہوا کہ ادھر سے دشمنوں نے آگ کے گولے پھیکے جس سے بہت سارے مسلمانوں کو نقصان ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک اعلان یہ کیا کہ جو کوئی قلعہ سے باہر آ جائے وہ ہماری طرف سے آزاد ہوگا چنانچہ تیز غلام اندر سے باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور وہ لوگ مسلمانوں میں شامل ہو گئے انہوں نے اسلام قبول کر لیا محاصرہ لمبہ ہوتا گیا ہوتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا کہ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے محاصرہ لمبہ ہوتا جا رہا ہے اور دشمنوں نے بہت سارا بہت سارا سامان اندر جمع کر لیا اتنا سامان کھانے پینے کا کہ ایک لمبے عرصے تک وہ اندر رہ سکتے ہیں ہم باہر ہیں ہو سکتا ہے ہمارا نقصان زیادہ ہو اس لئے نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے مشورہ دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑیا اپنی سراخ بیجا چکا ہے یعنی وہ اپنے اندر بند ہو چکا ہے اندر اس کے لئے سب کچھ ہے وہ باہر نہیں نکلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ چھوڑ کر واپس جانے کا فیصلہ کیا بات صحابہ ناراض ہوئے پریشان ہوئے نہیں نہیں ہم طائف تو فتح کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہا ٹھیک ہے دوسرا دن ہوا تو صحابہ پر پہلے والے دن سے زیادہ تیزی سے دشمنوں نے حملہ کیا اب صحابہ بڑے پریشان ہو گئے کہ نبی نے واپس جانے کے لئے کہا تا چلے گئے ہوتے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کا مشورہ ٹھیک تھا ہمیں واپس چلے جانا چاہیے اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ چھوڑ کر واپس جانے کا فیصلہ کیا راستے میں کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حوازن اور سقیف کے لئے بددعا کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن اور سقیف کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کی اور کہا اللہ حوازن اور سقیف کے لوگوں کو ہدایت دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جعرانہ آئے جہاں مال غنیمت جمع ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا بہت سارے لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلیف قلب کے لیے ان کے دل کو نرم رکھنے کے لیے انہیں اسلام میں باقی رکھنے کے لیے اسلام کی ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا خصوصی خیال لکھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اور بیٹے اور دیگر بہت سارے ایسے لوگ جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے ان کی تعلیف قلب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زیادہ زیادہ مال دیا اب یہ سارا معاملہ انسار نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم صحیح کی تھی تقسیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت موشیدہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی تدبیر کے ساتھ یہ پورا مال تقسیم کیا تھا لیکن ظاہران یہ دیکھ کر انسار پریشان ہو گئے انسار کے اندر بیچینی پیدا ہوئی کہ ہم نے جنگیں لڑی اور واقعی بات یہی ہے کہ ساری محنت انسار نے کی اپنا سب کچھ قربان انسار نے کیا ساری تگو دو انسار نے کی اور مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نئے نئے مسلمان ہونے والوں کو دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے انسار صحابہ بڑے پریشان ہوئے چرانچہ انسار صحابہ کی طرف سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات کی پورا معاملہ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد جاؤ انسار کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرو انسار کے لوگوں کو جمع کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے انسار صحابہ سوئے سے آپ نے خطاب کیا آپ نے ان کے سامنے اپنی بات رکھی اللہ کی تعریف کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار صحابہ کے احسانات کا اعتراف کیا ان کی مدد کا ان کے ساتھ کا اعتراف کیا اور آخیر میں ایک جملہ کہا کہ انسار کے لوگوں کیا تم اس بات سے راضی اور خوش نہیں ہو کہ لوگ تم مال لے کر کے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ انسار نے یہ سنا تو کہا اللہ کے نبی ہم راضی ہیں ہم خوش ہیں کہ لوگ تم مال لے کر کے جائیں اور ہمارے حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں جنانچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل آپ کی اس بات اور آپ کے اس خطاب کے بعد انسار صحابہ کے دل کو سکون ہو گیا اور وہ راضی ہو گئے اور پھر اس فیصلے کے بعد یعنی مالِ غنیمت تخصیم ہو جانے کے بعد حوازن کے علاقے سے ایک وفدہ آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی جس میں چودہ لوگ شامل تھے ان چودہ کے چودہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر جعرانہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا احرام بادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے آپ نے عمرہ کیا اور عمرہ کے سارے ارکان واجبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدا کیے اور مکہ کا والی عطاب بن عصیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس ہو گئے یہ تاریخ ہے چوبیس زیقادہ سن آٹھ ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کا راستہ اختیار کیا معرخین لکھتے ہیں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آٹھ سال پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے مکہ سے مدینہ تو آپ مکہ سے مظلوم ہو کر کے آئے تھے لاچار ہو کر کے آئے تھے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آئے تھے مغموم تھے پریشان تھے رنجیدہ تھے کبیدہ خاطر تھے اور آج آٹھ سال کے بعد آپ کی جب مدینہ میں انٹری ہوئی آپ کا مدینہ میں داخلہ ہوا تو یہ داخل ہونا کتنا حسین تھا کتنا بہترین تھا آٹھ سال کا لمبا عرصہ ہوتا ہے لیکن اس آٹھ سال کی مدت میں کائی پلڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا اور مکہ سے خوشی خوشی مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے پہلے بھی آپ کا شاندار استقبال ہوا تھا اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا گیا مدینہ پہلی بار آنے میں اور دوسری بار آنے میں بہت زیادہ فرق تھا ایک مرتبہ آئے تھے مکہ سے مدینہ تو مغموم اور پریشان تھے دوسری مرتبہ آئے تو مکہ کو فتح کر کے مدینہ واپسی کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال بہت سارے سرایہ روانہ کیے بعض صحابہ کی نگرانی میں الگ الگ علاقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجہ روانہ کی مختلف مقاصد کے لیے اور یہ سارے مقاصد میں کامیابی ملی بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور نوہجری کا آغاز ہوا سن نوہجری یہ شروع ہوا یہ سال اس سال کا آغاز ہوا تو اس سال ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا جسے ہم غزوے تبوک کے نام سے جانتے ہیں جس کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ